بلی رات کو اکثر گھر میں کیوں آتی جاتی رہتی ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں آپ کی دولت میں بہت زیادہ برکت ہو آپ کے گھر سے رزق اور دولت کبھی بھی ختم نہ ہو آپ کا چولہ ہمیشہ چلتا رہے گھر میں کبھی بھی گربت اور تنگ دستی نہ آئے تو اگر آپ کے گھر میں بلی آتی جاتی رہتی ہے تو آپ بلی کے ساتھ یہ دو کام لازمی کرو انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی آپ کے گھر میں گربت اور تنگ دستی نہیں آئے گی رزق اور دولت گھر میں اتنا آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک نے آپ کو کس قدر نوازا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سے دوست سوال کرتے ہیں کہ کیا بلی پالنا یہ سنت مبارکہ ہے یا نہیں تو دیکھئے کہ بلی پالنا کوئی سنت مبارکہ نہیں ہے لیکن بلی کے ساتھ محبت کرنا بلی کو کھانا ڈالنا بلی کو پانی پلانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اکثر بلیاں آیا جایا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کو پانی روٹی دودھ اور گوشت وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے جیسا کہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی تو ایک عورت کھانے کی کوئی چیز لے کر آپ کے گھر میں آئیں تو حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو نماز کے اندر ہی اشارہ کیا کہ کھانا رکھ کر چلی جاؤ وہ عورت کھانا رکھ کر چلی گئی آپ اپنی بقیہ نماز پڑھنے میں مصروف تھیں کہ ایک بلی آئی اس نے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا جب حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئیں تو آپ اس کھانے کے پاس گئیں اور وہ کھانا کھانا شروع کر دیا اور اسی جگہ سے آپ نے کھایا جہاں سے وہ بلی نے کھایا تھا تو کسی نے کہا کہ آپ نے بلی کا جھوٹا کھا لیا تو حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلی نجس اور پلید جانور نہیں ہے اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا تو اسی طرح صحابی رسول ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور جس برطن میں آپ نے وضو کرنے کے لئے پانی لیا تھا تو ایک بلی آئی اور وہ پانی پینے کی کوشش کرنے لگی لیکن برطن تھوڑا سا اونچا تھا بلی کا مو برطن تک نہیں پہنچ سکتا تھا تو حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برطن کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دیا بلی نے آسانی سے پانی پیا چلی گئی تو آپ کی بتیجی بڑی حیرانگی کے ساتھ آپ کو دیکھتی رہی کہ بلی نے آپ کا وضو کا پانی پیا اور چلی گئی آپ نے اسی پانی سے وضو کر لیا تو آپ نے اپنی بتیجی سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ بلی نجس اور پلید جانور نہیں ہے یہ تمہارے گھر آنے جانے والیوں میں سے ہیں تو بلی یہ پالید جانور نہیں ہے اگر کوئی بندہ پالنا چاہے تو بالکل پال سکتا ہے لیکن پالنے کی شرط یہ ہے کہ بلی کے کھانے پینے اور اس کے پانی پینے کا لحاظ رکھا جائے جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک عورت کو اس لیے عذابِ قبر ہو رہا تھا کہ اس نے ایک بلی پالی بلی کو باندھ دیا اور بھول گئی تو بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی تو اگر آپ بلی پالنا چاہتے ہیں تو کھانے پینے کا اس کے لازمی دھیان رکھنا چاہیے باقی جو عام طور پر گلی محلوں میں بلیاں پائی جاتی ہیں گھروں میں آتی ہیں تو ان کو کھانا کھلانا اور ان کو دودھ ڈال دینا ان کو روٹی ڈال دینا یہ سنت مبارکہ سے ثابت ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں آنے جانے والی بلیوں کو اس نیت سے کھانا ڈالو کہ وہ بلیاں آپ کے لیے دعا کریں تو وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو بلی نظر آئے کوئی ایسی بلی جو آپ کے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے تو جب بھی آپ نے اسے کھانا ڈالنا ہے تو آپ نے روٹی ہاتھ میں پکڑ لینی ہے گوشت دودھ جو بھی بلی شوق سے کھائے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور گیارہ مرتبہ یا اللہو یا رزاکو آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور اس کھانے پر پھوک مارنی ہے اور وہ بلی کو کھلانا ہے انشاءاللہ جو بھی بلی آپ کے گھر سے کھانا کھائے گی وہ آپ کے رزق کے لیے لازمی دعا کرے گی تو جانور خوش ہو کے جس کو بھی دعا دیتے ہیں اس کے گھر کا کبھی بھی چولا بند نہیں ہوتا کبھی بھی اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا اب ایک اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ بعض اوقات گلی محلوں میں ایسی بلیاں پائی جاتی ہیں کہ جو تنگ کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ مرگی پالنے کے شوقین ہیں بثک وغیرہ پالنے کے شوقین ہیں جو ان کے بچے ہوتے ہیں جو چوزے ہوتے ہیں تو بلیاں آتی ہیں ان کو کھا جاتی ہیں اور آپ کو گصہ آتا ہے یا بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ جن گھروں میں فریج وغیرہ نہیں ہوتی وہ دودھ لیتے ہیں تو باہر دودھ رکھ دیتے ہیں اور بلی آتی ہے دودھ خراب کر کے چلی جاتی ہے تو بہت سے لوگ بلیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ان کو وہ تنگ کرتی ہیں تو اگر کوئی ایسی بلی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے آپ اسے کھانا ڈالتے ہیں پھر بھی وہ باز نہیں آتی تو یہاں پر حکم شرع یہ ہے کہ ایسی بلی جو بہت زیادہ تنگ کرتی ہو اس نے ناک میں دم کر رکھا ہو تو اس کو آپ مار بھی سکتے ہیں لیکن مارنا اس طرح ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو آپ گولی وغیرہ مار دیں یا اس کو پکڑ کر زیبہ کر کے آپ پھینک دیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑیں اور کسی دور جگہ پر چھوڑائے جہاں سے وہ واپس نہ آئے اور بلی کی کبھی بھی آپ بددعا نہ لیں یعنی کہ بلی رکھیا تو اس کو بھوکا پیاسا نہ رکھیں بلی کو کسی ایسی جگہ پر نہ ماریں کہ جہاں پر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے اس کو کچھ ہو جائے جو اس کی بددعا ہے یہ ساتھویں آسمان سے بھی اوپر جاتی ہے اور اگر بلی کسی کو بددعا دے دے تو وہ اس کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ بلی کے حوالے سے میں نے جتنے بھی باتیں کی ہیں اگر آپ کا بلی کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹ میں کریں انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا اور بہت سے آپ کے سوال ایسے ہوں گے جن کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل چکا ہے تو اجازت دیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ